بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ کا دین ہے اور میں نے سوچا کہ میں سارے مسلمانوں کو ناخن کاٹنے کا طریقہ بتاؤں تو ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اس انگلی سے شروع کر کے اس طرح کاٹیں پھر بائیں ہاتھ کے چھوٹے انگلے سے شروع ہوگا اس طرح کاٹیں ترتیب سے پھر آخر میں اس انگلے کے ناخن کو کاٹنا ہے یہ ہے سنت کا طریقہ اگر ایک انسان ایک مسلمان ایک سنت کو زندہ کرے تو ایک سنت دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سنت زندہ کرنا ایک سنت پر عمل کرنا دنیا اور اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے میرے بھائیوں اس سے زیادہ منافع کیا ہو سکتا ہے اس طرح بال کرنے کا بھی طریقہ اس طرح کپڑے چینج کرنے کا بھی طریقہ جتے پہنے کا بھی طریقہ باترم میں جانے کا طریقہ باترم سے باہر آنے کا طریقہ گھر میں داہل ہونے کا طریقہ گھر سے باہر جانے کا طریقہ رات کو سوتے وقت کا طریقہ سنت مسنون دعاوں کا طریقہ یہ چوبیس گھنٹے کے جتنے بھی زنگی ہے اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اگر بندہ گزار دیں تو یہ پورا عبادت ہے یہ پورا عبادت ہے اور یہ آپ کا نیند بھی آپ کا چلنا پیرنا بھی آپ کا اٹھنا بیٹنا بھی سارے کے سارے عمل میں آتا ہے اور ایک نیک عمل میں آتا ہے جو آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر قیامت کے دن ایک بندے کا ایک ہی نیکی ہو تو ایک ہی نیکی کے پیچھے اگر کسی کا ایک ہی نیکی کم ہو تو اس کے پیچھے بندہ باپ کے پاس جاتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے بائیوں کے پاس جاتا ہے بینوں کے پاس جاتا ہے عزیزوں کے پاس جاتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اگر آج ہم معمولی سی چیز پر عمل کریں اور اس پر سوچ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں تو یہ سارے کے سارے چوبیس گھنٹے آپ کے عمال میں آ جائے گا اور تو ٹوٹل آپ کو اس کے چوبیس گھنٹے کا سواب ملے گا چاہے آپ باتروم میں جائیں چاہے آپ نیند میں جائیں چاہے آپ مزار میں جائیں چاہے آپ گھر میں آئیں چاہے آپ مزد میں جائیں جدر بھی جائیں انشاءاللہ آپ کے زنگی میں برکت آئے گا تو آج کے جرگے میں میں نے یہی سمجھا کہ یہ صدقہ جارے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لئے ناخن کارنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے اس عملے سے شروع کریں پھر اس سے پھر اس سے اس طرح کے بائے ہاتھ کے چوڑے عملے سے اس طرح آئیں بڑے انگوٹے تک پھر یہ آخر میں یہ اس انگوٹے کو کارنا ہے یہ ہے سنت کا طریقہ انشاءاللہ اگلے پھر ملیں گے سلام